تو آپ کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک سال سے کوئی قانون نہیں تھا قبالی علاقے میں جب سے پرانا نظام گیا اور ابھی تک نیا نظام لاغو نہیں ہوا قبالی علاقے میں اس کے باوجود اور وہ آپ کی وجہ سے بڑوں کی وجہ سے قبالی علاقے کے جو بزرگ تھے جو بڑے لوگ تھے جو مشر تھے ان کی وجہ سے کسی قسم کی وہاں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا کوئی افرہ تفری نہیں مچھی عموماً ایک معاشرے میں جب قانون ختم ہوتا ہے تو وہاں لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے تو یہ بڑی ایک آپ کو آپ سب کے لیے ایک ایسی چیز ہے جسے ہم سب کو آپ کا خیراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور یہ شو بھی کرتا ہے کہ جو پرانا نظام چل رہا تھا قبالی علاقے کا جب سے یہ جنگ نہیں مسلط کی گئی ناؤ گیارہ کے بعد تو ایک وہ ایسا نظام تھا جس سے امن تھا پرانے نظام میں قبالی علاقے کے اندر بنسبت جو باقی پاکستان میں حالات تھے قبالی علاقے میں جرم ہوتے ہی نہیں تھے یا بہت کم جرم تھے اگر انصاف تھا تو فوری اور سستا انصاف تھا لوگوں کو دھانے کے چہرے کے چکر نہیں لگانے پڑتے تھے تو میں اب جو ہم نیا نظام لے کے آ رہے ہیں اس نظام کی اس کے اوپر جو شاہ فرمان نے بات کی کہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ بالکل آپ کے پرانے نظام کے ساتھ ساتھ چلے جو نیا نظام ہو اس کے اندر آپ کی پرانی روایتیں آپ کی تیڈیشنز آپ کا رین سین آپ کا رینے کا طریقہ وہ کم سے کم متاثر ہو اور یہ ہماری کوشش ہے کہ جو انصاف کا بھی نظام ہے وہ نہ ہو جو کہ جب دیر اور سواد کے قبالی لوگ جب وہ پاکستان میں ضم ہوئے تھے اور جب ان کا پرانا نظام ختم ہوا تو وہاں بہت افرہ تفریح بچی وہاں جرم بڑھ گئے کیونکہ جو نیا نظام تھا وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی پرانے نظام سے جو نیا نظام پہ جانا وہ اتنا بڑا فاصلہ تھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں رہا تو ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ اس سے جو ہم نے سبق سیکھے ہیں اس بار جو نظام ہم لے کیا ہیں اور جس کو ہم نے قبالی یہ کیپی میں پچھلے پانچ سال ٹرائے بھی کیا جس کو آلٹرنٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ایک ہر ڈسٹرک کے تھانے میں ایک جرگہ بیٹھتا ہے لوگ آتے ہیں اور ان کو وہاں انصاف میں جاتا ہے تو یہی ہم قبالی علاقے کے اندر جو ضم ہوئے ہمارے ساتھ اس میں بھی ہم یہی لے کی جا رہے ہیں کہ آپ کا ایک جرگہ بیٹھے ہیں آپ لوگ آئیں اور آپ اسی طرح جو آپ کے پرانا نظام کے قریب قریب یہ چیز ہے کہ لوگوں کو مفت انصاف ملے اور فور انصاف ملے دوسری چیز جو ہم بلدیاتی نظام ہیں وہ بھی آپ کے پرانے نظام سے بڑا قریب ہے کیونکہ جو بلدیاتی نظام ہم لے کے آ رہے ہیں اصل میں وہ قبالی علاقے میں ہمیشہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر گاؤں اپنے فیصلے کرے گا ہر گاؤں کو اختیارہ ڈریکٹ فنڈ جائیں گے اور یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف نے یہاں پختون خواہ میں ویلج کانسل شروع کی تھی اب یہ ہم پنجاب میں بھی یہ نظام لے کے آ رہے ہیں کہ ایک گاؤں مکمل طور پر اپنے گاؤں اپنے فیصلے کرے گا اور گاؤں کو ڈریکٹ فنڈ جائیں گے پروینچل گورنمنٹ سے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہاں سے ڈسٹرکٹ میں جائے گا پھر ڈسٹرکٹ سے یونین کانسل پر نیچے گاؤں میں ڈریکٹ گاؤں کے اندر پروینچل سیدھا فنڈ جائے گا اور یہ انشاءاللہ یہ بھی آپ کے پرانے نظام کے بڑا قریب ہے میں صرف آپ سے یہ اب امید رکھتا ہوں کہ یہ تھوڑا مشکل جب یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا اور یہ ہے بھی بڑا مشکل کام کہ ایک قبائلی علاقہ کا نظام چلا آ رہا ہے بلکل مختلف پاکستان میں ستر سال سے بلکل مختلف نظام ہے قانون مختلف ہے تو یہ جو ضم قبائلی علاقہ ہو گیا ہے پختون فا سے یہ ایک مشکل کام ہے یہ کوئی بھی نہ سمجھے کہ یہ آسان ہے اس پہ مشکلات آئیں گی مسئلے آئیں گے لیکن ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ایک مسلسل ایک کمیٹی ہوگی جو مسلسل بیٹھ کے آپ کے مسئلے حل کرتی جائے گی جس طرح بھی کوئی مسئلہ آئے وہ آپ کے ساتھ مشاورت ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے مشاورت سے ہم وہ مسئلے حل کریں گے اور آنے والے دنوں میں آہ یہ جو اب الیکشنز آ رہی ہے اس کے اندر الیکشنز میں بھی ایک قبائلی علاقہ کے لوگوں کو یہ بہت بڑی ایک کامیابیہ ہوئی جو کہ ہماری آہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے فیصلہ کیا کہ قبائلی علاقہ کی سیٹیں بڑھ جائیں گی اور یہ جو سیٹیں بڑھی ہیں یہ پہلی دفعہ قبائلی علاقہ کو وہ نمائندگی ملے گی جو ان کو کبھی پہلے نہیں ملی پوری طرح قبائلی علاقہ کی نمائندگی ہوگی فیڈل آہ آہ فیڈل پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پروونشل پارلیمنٹ کے اندر بھی اور اس طرح جو مشکلات کا سامنا قبائلی علاقہ کے لوگوں کو کرنا پڑا آہ یہ جو دہشتگردی کی جنگ تھی اس میں سب جو مشکلات اور جو مصیبتیں اور جو نقل مکانی کرنے پڑی میں نے ایک چیز مجھے احساس ہوا کہ جب وہ نقل مکانی کر رہے تھے اور جو مشکلات کا سامنا تھا اوپر سے ڈرون اٹیکس تھے کوئی کوئی بھی قبائلی علاقہ کی آواز اٹھانے والا نہیں تھا آواز ہی نہیں تھی قبائلی علاقہ کی لوگوں کی تو اب یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کیونکہ اب آپ آپ کے علاقے کی بھی پوری آواز ہوگی اتنا بڑا جب صوبہ ہوگا تو اس کی ایک بڑی طاقت ہوگی اس کی آواز ہوگی تو کبھی انشاءاللہ وہ جو آپ کے برے حالات ہیں وہ کبھی آگے سے نہیں ہوں گے میں آپ سب کو پھر خوش آمدیت کہتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پھر سے پیش کرتا ہوں شکریہ